شہر قائد میں انتخابات سے قبل ترقیاتی کاموں میں اچانک تیزی آگئی ہے جو منصوبے پانچ سال میں پورے نہ ہو سکے اب ایک ماہ میں مکمل کرنے کی کوششیں جاری ہیں پیرے تعمیر سڑک پر تپتا کھولتا گرم ڈامر بچھاتا یہ وہ مزدور ہے جس کے لیے موسم کی سختی مانے نہیں رکھتی ان مزدوروں کا ہتوڑا چلتا ہے تو شہر سمرتے اور ترقی کرتے ہیں رمضان المبارک کے باوجود ان محنت کشوں کے لیے کوئی ریلیف موجود نہیں مزدور کی محنت سے حکمرانوں کے دعوے تو سچے ثابت ہو جاتے ہیں لیکن ان مزدوروں کو دہاری کے سوا کچھ نہیں ملتا ہم لوگ کام آٹھ بجے آتے ہیں اور رات کے نو دس بجے آتے ہیں اور سارے دن گھر بھی میں کام کرتے ہیں ہزار پہ دہاری ملتی ہے اور سگدے کی طرح کام کرتے ہیں مزدوری سخت ہے یہ ہماری ووٹ مانگنے والوں نے عام انتخابات سے قبل ایک مرتبہ پھر مزدوروں کی دوڑے لگا دی ہیں اور اب تو ڈبل شفٹ میں بھی کام کیا جا رہا ہے مزدور کو نہ سردی لگتی ہے نہ گرمی ان کی نہ عید ہوتی ہے نہ کوئی اور تہوار دن رات مزدوری کی عوض ملتا ہے دہاری کا فقط آٹھ سو سے ایک ہزار شہروں کو سوارنے والے ان مزدوروں کی اپنی زندہ ہی کبھی سمر سکے گی اس سوال کا جواب یہ جاننا تو ضرور چاہتے ہیں لیکن کوئی جواب دینے والا نہیں کیمئرمن نوان سعید کے ساتھ سعاد بخاری 24 نیوز